نمازکار دوستو صبح کا وقت ہے اور ہمیشہ کی طرح میں آ گیا ہوں ایک پارک میں میرا ویڈیو دیکھنے والے درشق جانتے ہیں کہ میں کسی بھی شہر میں ہوتا ہوں تو صبح پارک میں ضرور جاتا ہوں اس شہر کے سب سے بڑے پارک میں جہاں شہر کے بہت سارے لوگ آتے ہیں وجہ پارک میں آنے والے لوگ الگ الگ طبقے کے الگ الگ سماج کے الگ الگ دھندے کے لوگ وہاں آتے ہیں اور ان سے ترہ ترہ کی باتیں ہوتی ہیں اس سے چناوی سمکرن چناوی نبز کا پتہ چلتا ہے شہر کی تاثیر کا پتہ چلتا ہے اور میں ہوں آج سیکر میں شیخابٹی علاقے کا ایک خاص سیکر جہاں آٹھ سیٹے ہیں اور شیخابٹی علاقہ جس میں تین زلے ہیں سیکر جھنجنو اور چرو معاف کریے اچانک بھولا ایک کس سیٹے ہیں شیخابٹی میں پچھلی بار کی وات کریں اگر دوہزار اٹھارہ کی چناو کو میں کی تو کانگریس کو یہاں زبردست کامیابی ملی تھی پندرہ سیٹے کانگریس جیتی تھی بی جے پی صرف تین سیٹے جیتی تھی لیکن ٹھیک اس کے پیچھے جائیں گے دوہزار تیرہ کے چناو میں تب یہاں بی جے پی کو زیادہ کامیابی ملی تھی کانگریس کو نقصان ہوا تھا لیکن اگر کانگریس ستہ میں آئی دوہزار اٹھارہ میں تو شکھابٹی کا بھی اس میں یوگدان ہے اور سیکر بہت خاص شہر شکھا نگری کہا جاتا ہے ایتیہاسک شہر ہے سولہ سو ستاسی میں شہر کو سیکر کو بسایا گیا تھا جیپور ریاست کے ادھین تھا تب لیکن راجہ دولت راو نے راو دولت سنگھ نے سیکر کے ستھاپنا کی تھی اور اس کے بعد آخری راجہ کلیان سنگھ ہوئے آج بھی ان کی وراثت سیکر میں الگ الگ جگہ موجود ہے جیسا کہ میں نے کہا شکھا نگری کے ساتھ سیکر سے بہت ساری نامچین ہستیاں ہوئے جنہوں نے دیش میں الگ الگ اہدوں کو چھوا الگ الگ اچائیوں کو چھوا بھائرو سنگھ سیکھابٹ سیکر کے ہی تھے پرتفاع سنگھ پاتل جو دیش کی راشت پتی ہوئی سیکر کی بہو تھی دیش کے تین بڑے اودیوئی گھرانے جنہوں نے دنیا میں نام کمائیا بجاج برلا اور گوین کا وہ بھی سیکر کے تھے ان کا بھی رشتہ سیکر سے تھا اور آج بھی سیکر کے لوگ یہ سب ذکر کرتے ہیں تو سیکر کے اتحاس کا ذکر کرتے ہیں تو میں آگیا ہوں سیکر اور دو دن سے ہوں آج تیسری صوبہ ہے جاننے کے لیے کہ سیکر کے لوگ اس بار کیا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا مددہ ہے اور یہاں سے سیکر کے لوگ رازستان کی کیا تصویر دیکھتے ہیں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے صبح صبح پارک میں بہت سارے لوگ اب دیکھیں جب کیمرہ آن ہوتا ہے کئی بار شروع کرتا ہوں سات آٹھ لوگ جب بھومی کا ختم کرتا ہوں تب تک تین چار لوگ اور جھڑ گئے اور یہ سب اس پارک میں ٹھلنے کے لیے آنے والے لوگ ہیں کیا ہیں کون ہیں کیا سوچتے ہیں ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں جس سے آپ کو بھی اندازہ لگے گا سب سے پہلے ایک بار پرچے کراتا ہوں آپ سے نام صدیر کبھار گھرگ کیا کرتے ہیں گھرگ صاحب بزنس کرتا ہوں میں بندل ہسپرہ ڈائیکٹ رو ویت کبھار بندل ناغر کیا کرتے ہیں آپ بندل ہسپرہ بندل ہسپرہ آپ ستیس پنساری میڈکل اشٹور آپ انیل خیطان کیا کرتے ہیں ویش آئی آپ دلی پارک ایجنسی لین کا کام ہے بزنس آپ ویریندر سارڈا بزنس کر رہا ہے میں راجندر پاڑیا بزنسمن آپ سرہون بدعوت کا بزنسمن آپ اکرم سنگھ سکھاوت پیلوڈی کونٹیکٹر آپ بردیف سنگھ بزنسمن آپ آپ سکھنڈر سنگھ سکھاوت آدھی بکتا آپ مگراز سنگھ سکھاوت لیکچرر میٹس تو دیکھئے اس میں دو وکیل بھی ہیں لیکچرر بھی ہیں اور اس کے بعد ادھر زیادہ تر کاروباری ہیں تو سماج کا وہ طبقہ جو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں ہائر کلاس ہے وہ طبقہ اس پارک میں ہے اب ان سے سمجھتے ہیں اور میں جیسے گاؤں دہات الگ الگ جگہ جاتا ہوں الگ الگ لوگوں سے بات کرتا ہوں یہاں کچھ الگ سیمپلنگ آپ کو ملے گی جس سے اندازہ لگی کہاں سے شروع کرتے ہیں آپ ہی سے کرتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسے کہیں پارک میں جائیں اچانک کسی بھی جگہ جائیں کینڈڈ لوگوں سے بات کریں کہ وہ کیا سوچتے ہیں راستان کو لے کر مددے کو لے کر چکی چناؤ ہے تو آپ کے لیے اس چناؤں میں کیا مددہ ہے دیکھیں کہ سر ایسا ہے کہ ہمارے لئے تو دونوں پارٹیاں برابر ہیں کانگریس ہے بی جی پہ کانگریس نے بھی خوب کام کیا ہے بی جی بھی یال سگوٹ ہم تو کیا ہمارا نیجی سوارت بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا بسپراب سنچالک ہیں تو انہوں نے کانگریس نے بہت یوز نئے دیئے جیسے آر جی سے سی سی سے چیرین جیو چلو ای سی سے چلو سینٹر کی سکیم ہے بٹ اچھا ہے کانگریس بھی بی جی پی ہم نے چلو جی باما سا کام دیا تھا ہم نے اچھا کھوپ کام کیا جنتائی کھوپ شوائے کی بہت آر ایکوال فورس تو آپ اس بار کیا چاہتے ہو چاہتے تو نہیں لگتا ہے کہ بی جی پی آئے گی کیوں لگتا ہے کیا کرے اس میں تو ہمارا ایک انڈیجیل چلی اس کے اور پھر ایک راؤن میں دوبارہ آئیں گے آپ کے پاس آپ کیا چاہتے ایک ایک کر کے سب سے نہیں نہیں میں دائم آئے کر کے آؤں گا آپ کے لیے چناؤ کا مدہ کیا ہے جب ووٹ کروگے تو آپ کے ذہن میں کیا مدہ ہوگا جو تیہ کرے گا کہ آپ کونسی سرکار چاہتے ہو نہیں ہم تو بی جی پی کے ووٹر سے ہیں اسی پہ دائیں گے کیوں پہلے سے ہو پہلے سے ہوں بی جی پی کو وات پہ بلکل یہ تو اس کی وجہ ایک وجہ کوئی یا دو وجہ بجا کچھ نہیں بی جی پی سے آئے عرے وجہ کچھ نہیں بی جی پی سے کوئی وجہ ہوگی نہیں کہ ہم اس لئے بجی پی سے رہے ہیں نہیں نہیں بلکل بکت مانو ہاں اند بکت مان لیجی آپ سأھے آپ کے بارے ہماری بارے ہماری بارے اب یہ خود ہی kampar اند بھکت میں آپ کو اس کے لیے آپ کی قبول کرنے کے وجہ سے چلیے آپ کا سمبان کرتا ہوں لیکن تب تک ایک راؤں نہ ہوں گا پھر سوچ کے رکھیں کیا اندباقت ہیں تو کیوں اندباقت ہیں آپ کیا چاہتے ہیں اس بار کیا مددہ ہے آپ کے لیے کانگریس سرکار کیوں بہت اچھا کام کیا ہے انہوں نے کیا چیرنجوی یوزنا چل رہی ہے گریبوں کے کلیان کی یوزنا چل رہی ہے کسانوں کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں کانگریس آنی چی کیا اچھا کام کر رہے ہیں کسان کے لیے تو کہتے ہیں کسانوں کا کرجہ ماف ہونا تھا جو وعدے کیے تھے 2018 میں وہ نہیں ہوا پھر پیپر لیک کا مددہ ہو جاتا ہے پھر بی جے پی کہتی ہے بھراشتہ چار بہت ہے پھر ہوتا ہے کی کرائم اگنسٹ ویمن ہے نہیں نہیں پیپر لیک میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے وہ تو اپنے ہاتھ پی ہو گیا کرمچاری کر دیتے ہیں تو اس میں گورنمنٹ کیا کرے گی تو گورنمنٹ کی ذمہ داری تو ہوتی ہے کہ پیپر لیک کو روک ہے پہلے نہیں ہوئے گا کبھی یا اس بار الگ سے ہی ہوئے ہیں مطلب آپ کا پہلے بھی ہوئے تو ابھی بھی ہوتا رہے ہیں کون سے سٹیٹ میں نہیں ہوا راستان میں فرس ٹائم ہی ہوئے گا بتائیے آگے بتائیے کچھ چلیے اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جب پیپر لیک کی بات ہوتی ہے تو راستان میں پندرہ اٹھارہ بار جتنے بار بھی ہوئے بی جے پی کے مطابق 19 بار اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یوگی کی سرکار ہے بولڈوزر والی سرکار یوپی میں بھی درجن سے زیادہ بار پیپر لیک ہوئے گوزرات میں بھی پیپر لیک ہوئے مدھ پردیش میں بھی پیپر لیک ہوئے بلکہ مدھ پردیش میں تو بیعپم گھوٹالہ ہوا جس میں موتیں ہوئی خودکشیاں ہوئی سی بی آئی جانچ ہوئے پیپر لیک ہر جگہ ہوئے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ایڈی کے چھاپے راستان میں پڑے ایڈی دلی سے چند کلومیٹر دور گازی آباز شروع ہوتا ہے ایڈی کے چھاپے ایڈی داخل نہیں ہوا ایوپی میں ایڈی داخل نہیں ہوا ایمپی میں لیکن ایڈی کے لوگ یہاں آئے باران واپس آتے ہیں آپ بتائیے آپ کے لئے چناؤ کا مددہ کیا ہے چناؤ راستان میں جو ہو رہے ہیں یہ چناؤ کی علم ماتر کی علم 5 سال کے لئے نہیں مانے اب 25 سال جو ہمارا دیش ہے وہ کہاں جائے گا جو شاشن ویوستہ ہوتی ہے ان شاشن ویوستہوں کی جو ایک بڑی جمعیداری ہوتی ہے سورکشا اور ساتھ میں سبھکاس اور ساتھ میں اس کے کہ ہمارا دیش آگے کیسے جائے ہمارا راستان کیسے آگے جائے تو ان سب کو لے کر جو سورکشا کی بات کریں آج تو دیش میرے میں آج جو سورکشا کا واتون بڑا ہے ورطمان نیتر تو جو ہے اس نے ایسا واتون بڑا ہے کہ جو کبھی ہم ریلوی سٹیشن یا کہیں بھی بال لکھاوا دیکھتا تھا بار بار کہ کسی آنوان ویسٹو کو نچ ہوئے وہ اس دور کا ہے جب آتنگ بات تھا 84-89 یہ 20 سال سے نچ ہوئے بالا نہیں لکھا ہوا نہیں نہیں دس سال میں وہ آئی ہے اور اس دس سال میں ایسا کیوں ہوا موڈی جی تو راستان میں سی ایم بننے نہیں آئیں گے ان کی ویچار کے لوگ آتے ہیں جیسے یوگی جی آج یوپی میں یوگی نہیں ہے مگر جو آتنگ بات جو یوپی میں تھا جو گنڈا گردی وہ سمات ہوئی ایسا سوشاشن ہم یہاں چاہتے ہیں کہ ایسا دھنگا مک یا جس طریقے کی ستیتیاں راستان میں منڈی ہے وہ ستیتیاں سمات ہو اور ایک سوشاشن یہاں آئے ایسے لوگ یہاں نہیں تو تو گھرے جسے جو سوچ آپ ان کا جواب دیں گے جو کر رہے ہیں آپ لوگ آئیے پلیز جیسے وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے سب کا اپنی نظریہ ہے دیکھنے کا تو آپ کو لگتا ہے جو کہہ رہے ہیں سوشاشن نہیں ہے اور یہاں محول خراب ہے اور یوگی جی جی ان کو اڈر لگتا ہے تو سوشاشن نہیں ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا نا آپ کو کیا لگتا ہے بلکل سوشاشن کیا دکت ہے آپ کیا چاہتے ہو اس بار بس وہ شکھا چکتھا جو مہین مددے ہوتے ہیں وہ مددے ہیں ہمارے لی تو ویسے کوئی سپیسلی تو کچھ ہے نہیں الگ سے تو شکھا چکتھا اور جو مددے ہیں آپ کے تو اس مددے کے لیے کون سی سرکار مفید ہے سرکار کے لیے سپیسلی تو کچھ کہنے سکتے ہیں کہ کانگریز یا بی جی پی جو بھی سرکار بیش کام کرے گی جو ہم محول لیکھیں گے باتشیت جو ان کے رہیں گے گوشنے اس کے انہوں سے ڈیسائیڈ کریں گے تو اب وقت کہا ہے آپ تو دیکھی اب چل رہا ہے کنتی کے دن بچ گے تیس دن بعد یہاں بوٹنگ ہے ہاں تیس دن کافی ہے سفیشنٹ تو ابھی آپ پتے نہیں کھولنا چاہتے ہو نہیں نہیں کھل کے بولے سمجھ میں اور میں آپ لوگ اسے چاہتے ہو جو بھی بولنا ہے کھل کے بولیے بسٹار سے کھل کے بولیے ہاں بولیے بولیے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہاں آپ سر سر میں راجندر پہاڑیا آپ کا سواگتہ صاحب یہاں سیکر میں بہت شکریہ آپ کا بتائیں سر کیا پوچھنا چاہتے ہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں پہاڑیا صاحب ایسے بھی پہاڑیا جیسے سنتے ہیں سیکھاوت اور پہاڑیا سنتے ہیں سیکھاوتی دھیان میں آتا ہے چناؤں میں آپ کے لئے کیا ملتا ہے میں تو ایک ہی سوال پوچھتا ہوں سوال آپ اسی سے نکل جاتا ہے سر میں مدہ تو چناؤں میں رہتا ہے وکاس کا سرکشاہ کا اور پرشتہ چار مکتہ اپنا دیش ہو اپنا سہر ہو اپنا اسٹیٹ ہو تو اس میں اگر پرشتہ چار ختم ہو جائے گا تو ہر آدمی سوکی رہے گا اور ہر آدمی اس کا اچھا فیل ہوگا تو یہ اپنے دیش کے مدہیں آج دیکھو اپنے دیش کو آزاد ہوئے ستر سال ہو گئے آج بھی ہم لوگ مفت میں باٹنے والا ایک کاری کرم چلا رکھا ہے آج بھی ہم سکشاہ پہ بات کرتے ہیں آج بھی ہم لوگ سرکشاہ پہ بات کرتے ہیں آج بھی ہم لوگ برشتہ چار پہ بات کرتے ہیں تو یہ بڑی سوچنی ہے بات ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں ہر بار چناؤں کا کوئی بھی بات ہوتی ہے تو یادہ آزاد آپ کو مفت دے دیں گے یہ دے دیں گے وہ دے دیں گے اور اتنی تو اپنے آپ کو بناو کہ ہمارے کو مفت نیچے کوئی بچے ہمارے کو مطلب اس یوگے بنا دو کہ ہم دیش کا نرمان کر سکے اچھا تو یہی مدہ حضاب ہمارا لیکن مفت تو سب سرکار دے رہی ہے مودی جی بھی مفت میں بہت کچھ مات رہے ہیں چھہ جار دے رہے ہیں یا آناز دے رہے ہیں آناز دے رہے ہیں وہ منچوں سے اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے مفت دیا آناز دیا اور دنیا مرکی وجناہ چاہے بی جے پی کی سرکار ایم پی میں وہ لادلی بہن سے لے کر کیسی ہو جنا تو مفت کا تو اس حلسلہ آپ سب جگہ چل پڑا ہے فرق یہ ہے کہ بی جے پی اپنے یہ ہو جناہ کو کہتے ہیں ہم جندہ کے لئے کریں دوسری جگہ کہتے ہیں ریوڑی باٹ رہے ہیں خود ریوڑی باٹ کے اور مند سے کہتے ہیں یہ ریوڑی غلط ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صاحب بی جے پی صحیح کر رہی ہے کی کانگریس ہی کریں دونوں پارٹی ایک جیسی ہے یہ جو مفت باٹنے والا جو کام ہے اس کو بند کر دینا چاہیے آپ شرک شاہی گارنٹی دو آپ پیپل ڈیک نہیں ہونے کی گارنٹی دو ملک کوئی بھی اب یہاں پہ ہمارے کیا ہے کہ ایک بار وی جے پی آتی ہے ایک بار کانگریس آتی ہے سرکارے دونوں ایک جیسی ہے آپ لوگ یہی رہی ہے سرکارے دونوں ایک جیسی ہے اب بھی جیسے مالک اب ہم لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ صاحب آپ بی جے پی آئے گی کیونکہ ریپیٹ ہوتی رہتی ہے بی جے پی میں بہت اچھا کام نہیں کرتی کانگریس بھی اچھا کام نہیں کرتی بس ٹھیک ہے جو کینٹر میں بیٹھا ہے ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے موڈی جی یوگی جی شاہ صاحب جو دیش کے لئے کر رہے ہیں ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے موڈی جی تو پردیش میں بیٹھا ہے پردیش میں بیٹھا ہے لیکن وہ جو کام کر رہے ہیں اچھا یہ بتاؤ چونکہ آپ بزنس میں نو اس لئے کل مفت بند ہونا چاہے لیکن بہت سارے گریب لوگ ہیں جنہیں دو وقت کی روٹی نہیں ملتی اگر انہیں اناز ملتا ہے یا سرکار کی طرف سے کچھ کسی یوجنہ کا لاب ملتا ہے چاہے ان کو چیرد جی بھی بیما یوجنہ ملتا ہے میں نے سیمیس ہسپیٹل ایسا ہے جائپور میں وہاں جا کر دیکھا کچھ پرائیوٹ ہسپیٹل میں دیکھا سیکرو لوگ ایسے آ رہے ہیں جو ساٹھ سال کا بجورگ اسی سال کی پچھتر سال کی محلہ ان کو بیماری تھی پانچ لاغ روپیہ نہیں کرچ کر سکتے تھے اس لئے گھٹنے کا آپریشن نہیں کر آیا یا لیور میں آپریشن نہیں کر آیا یا فیپرے کا آپریشن نہیں کر آیا وہ سب وہاں اسپطالوں کے بعد بھیڑ پر جو ہسپیٹل والے بھائی سب یہاں جو تھے بتائیں گے تو وہ تو ان یوجناوں کا لاپ ملنے میں کیا دیکھا بلکل آدھار بودھ سے ہو ہیں جو ہوتی ہے وہ مفت ملنی چیئے وہ کوئی ایسے گیوں ہے یا علاج ہے یا شکشہ ہے یہ سب چیزیں مفت ہے تو جن کو جرورتہ ہو لے رہے ہیں سب نہیں لے رہے اگر کیپیبل ہے وہ مفت نہیں لے رہا لیکن جو گریب ہو لے رہا ہے وہ اچھی بات ہے لیکن آپ یہ ہے کہ موبائل باڑھ رہے ہو پورے دیش کی جنتہ کو باڑھ رہے ہو یا پھر آپ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جرورتی نہیں ہے جس کی وہ آپ باڑھ رہے ہو صرف بوٹ لینے کے لیے وہ غلط ہے میرا ماننہی ہے شکریہ آپ کے لیے کیا مددہ چناؤں کا وکاس کا ہی مددہ ہے سہر میں اچھا وکاس ہو سکشہ اچھی ہو کون وکاس کرے گا کونگریس اچھا کام کر رہی ہے کیا جیسے جیسے یہ چرنجیوی یوجنا ہے ہمارے سہر کا بھی کافی سوندھیرے کرنینوں نے کرا ہے آپ اس پارک میں گھوم رہے ہیں یہ کتنا اچھا ڈیولپ کیا ہے اچھا کام کیا ہے اشوگیلو جی نے بہت بڑیا کام کیا ہے راجستان کو بہت آگے لے کے گئے ہیں لیکن گورلوت پر بہت سارے آروپ ہیں بپکشی دلوں کے یہ تو سب راجنیتک کس پہ نہیں ہے بی جی پی والوں پہ بھی ہیں سبھی پہ ہیں آروپ یہ تو چلتا ہے چلی ہے آپ کیا سوچتے آپ کے لئے کیا مدہ ہے لیڈرشپ بہت بڑا میٹر کرتی ہے اگر آپ کا لیڈر آپ کی کمپنی کا سی او یا اس کا ویزن اچھا ہے تو آپ کی گروت اور آپ کی پروگریس پکا ہوتی ہے اور اگر آپ کی لیڈر میں دم نہیں ہے شاہ سک آپ کا اچھا نہیں ہے بہت سارے دیش دیکھتے ہیں دنیا میں جہاں لیڈر اچھا نہیں ہے تو وہ آتنگ کا بول والا ہے جی وہیں سرکشا کا خطرہ ہے تو اگر آپ کے پاس لیڈر اچھا نہیں ہے یا ویزن اچھا نہیں ہے لیڈر کا تو پھر وکاس انفرسٹریکچر یا فری بیز کچھ میٹر نہیں کرتا تھوڑے دن میں ہمیں بھی فری بیز لینا پڑے گا اگر ہمارے پاس اچھا لیڈر نہیں ہوگا اس کا اچھا ویزن نہیں ہوگا اگر دے سیکھور نہیں ہوگا ہمیں جیون کی سرکشہ نہیں ہوگی تو تو کون لیڈر آپ کو لگتا ہے جو آپ کے پیمانے پر فٹ ہے جتنی چیزیں آپ نے بتائی میرا پیمانا یا دنیا کا پیمانا سب کو دکھ رہا ہے آج بارت ہمارے دنیا میں کام پہ جا رہا ہے ہر جگہ گروت کر رہا ہے آج ہمارے لیڈرشیپ کی ہر جگہ ہم بات کرتے ہیں تو تو دنیا دیکھ رہی ہے ٹھیک ہے پردیس کا چناؤ ہے دیس کا چناؤ الگ ہوتا ہے پردیس کا الگ ہوتا ہے لیکن پردیس کی جو راجنیتی وہ دیس کو پرباویت کرتی ہے تو لیڈر تو لیڈر ہی ہوتا ہے مطلب موڈی جی کی بات کر رہے آپ میں موڈی جی کی بھی کر رہا ہوں اور میرے جی کی بھی کر رہا ہوں کن کی ماننی اکھرگے جی گیلو جی مینے جی اچھا اچھا تو سرکار کس کی چاہتے ہو راجتہان سرکار کس کی چاہتے ہو سرکار سرکار وہ آنی چاہیے جو ٹیکس پیر کے لیے سوچے جو وکاس کا سوچے جس کے پاس اپنا ویزن ہو نیکی جو ٹیکس پیر کا پیسہ ہے جو ڈیولپمنٹ کے لیے لگنا چاہیے اس کو آپ فری بارٹ کے ووٹ خرید رہے ہیں یہ وہ فری بارٹ نہیں رہے ہیں یہ ووٹ خریدنا ہے چاہے سرکار کسی کی بھی ہو یہ ووٹ خریدنا بہت غلط ہے کہ ہم لوگوں کو پنگو بنا رہے ہیں ان کو سکت نہیں بنا رہے کہ اپنا جیوانی آپ پنگ کر سکے ہم ان کو ایک ڈیپینڈنٹ بنا رہے ہیں کیا فری مرچز لوگ فری بارٹنے سے کیا ہوتا ہے لیبر کی کمی ہوتی ہے آپ کی جی ڈی پی کم ہوتی ہے آپ کی گروت کم ہوتی ہے تو ویزن ہونا چاہیے فری بارٹ کے ووٹ خریدنا نہیں ہونا چاہیے ویزن ہونا چاہیے تو یہ ہو گیا نا چونکہ آپ لوگ بزنس مین ہو کاروباری ہو کروڑپتی بھی ہو گئے بہت سارے لوگ تو اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ وہ کسی کو انعاز یا سلنڈر سستے میں ملا بھئی بی جی پی بھی سستے سلنڈر کی بات کر رہی ہے سلنڈر ہے گیارہ سو پار ہو گیا دو سو کم کیا مان لو سب سیڈی دیکھیں تو ایسی بہت ساری صبح ہیں کسی غریب آدمی کو جو مزدور ہے جو جھگی بستی میں رہتا ہے جس کے لیے ہر روز سو دو سو روپیا بھی مائنے رکھتا ہے ان کو اگر کچھ صبح ہیں مل رہی ہے تو وہ آپ یہ ہمارے دیس کی وڈم بنا ہے اگر ہمارے دیس میں گریب ہے ہم نے گریبی اٹاؤں کا نعرہ بہت دیا تھا لیکن گریبی مٹانے کا نعرہ کبھی نہیں دیا ہم نے گریبی اٹھا یہاں سے اٹھا کہ یہاں شفٹ کر دی وہاں سے اٹھا کہ وہاں شفٹ کر دی ہم نے کبھی گریبی مٹاؤں پر کام نہیں کیا کام ہونا چاہی ہے گریبی مٹاؤں نیکی اٹھاں آپ ہر آدمی کو کیپیبل بناو نا اس کا جیونی اپن بڑا ہو روز ڈانی کیپیبل بن گیا نا ڈانی دس سال میں ہو گیا ورلڈ کا ٹاپ تھری ہو گیا ڈانی اتنا کیپیبل ہو گیا یہ بہت اچھی بات ہے ہماری دنیا ہمارے دیس کا ایک انڈسٹری لیسٹ دنیا میں نمبر پہ آیا یہ ہمارے لئے گروہ کی بات ہے اس میں برا ہی نہیں ہے برا ہی نہیں ہے تو اگر ہمارا دیس گروہ کر رہا ہے ایک بزنس میں گروہ کر رہا ہے تو بڑی انام دنیا میں کسٹینڈ کر رہے ہیں دنیا میں بڑے بڑے انڈسٹری لیسٹ ہوئے ہیں بھارت سے اس بار ہوا ہے بھارت سے ہوئے تو ہم خوش ہوتے ہیں اگر ہم یو ایس سے آتا ہے انگلینڈ سے آتا ہم خوش ہوتے ہیں ہمارے دیس سے آتا ہے تو ہمیں تکلیف لگتی ہے وہ کیوں کر رہا ہے تکلیف کی بات نہیں بات ہے کہ ایک ادیوگ پتی کا گروہ اتنا زبردست ہوا ان کے لئے ائرپورٹ ان کو دینے کے لئے ائرپورٹ کے نیم بدل دیے گئے چھے ائرپورٹ ایکسٹرہ دے دیے گئے ان کا گروہ اتنا فینومینل ہوا کیونکہ موڈی جی کے قریبی مانے جاتے ہیں نو سال میں دنیا میں کوئی گروہ سٹوری ایسی نہیں ہے کہ نو سال میں آدمی ٹاپ ورلڈ کے ٹاپ تھری ٹاپ ٹو میں پہنچ جائے اور ایک طرف دوسری طرف آپ کر رہے ہو گریبی ہٹاؤ تو گریبی ہٹاؤ ماللو ساٹھ سال بھی جو ہوا اور دس سال میں بھی تو آپ کیا استثیتی ہے کہ آج بھی پردھان منطری اگر کر رہے ہیں اسی کروڑ لوگوں کو میں مفت کان آج کھلا رہا ہوں تو وہ بھی تو وہی استثیتی ہے نہیں میں نے یہ نہیں کہا گریبی اٹاؤ یہ پرانا نعرہ تھا گریبی اٹاؤ فرق ہے گریبی اٹاؤ اور گریبی مٹاؤ میں فرق ہے گریبی اٹاؤ نعرہ پرانا تھا اس کا مطلب آپ شفٹ کر رہے ہو اگر میں اس کو یہاں سے اٹھا کے وہاں کرتا ہوں تو انہیں شفٹ کر دیا میں کہتا ہوں گریبی مٹاؤ ہونا چاہیے اس پر کبھی کسی سرکار نے کام نہیں کیا تو ابھی اس سرکار میں جو موڈی جی کی سرکار ہیں گریبی مٹا رہی ہے میں نے اتنی دیر میں اپنے سمبودن میں کہیں موڈی جی کا نام نہیں لیا ہے لیکن یہ آپ اپنے حساب سے کر رہے ہیں اشارے کافی ہوتے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں آپ بھی سمجھ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کھل کے بولیے میں کھل کے بول رہا ہوں میں کھل کے بول رہا ہوں کہ لیڈر اچھا ہونا چاہیے اس کا ویژن اچھا ہونا چاہیے آپ میں بتاؤ راجستان میں کونسی سرکار چاہتے ہیں to the point راجستان میں ہم وہی سرکار چاہتے ہیں جس کا ویژن اچھا ہو جس کا لیژر اچھا ہو کس کا بتاؤں نا بھائی دیکھیں آپ کے پاس اب کل جماع 22 دن بچ گئے ہے اچھا ہے یہی تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ یہ کھل کے بولیے اب آپ بولے ہاں چار پانچ منٹ لگا یہاں تک آنے میں ہاں لیکن موڈی جی ہاں مکرانتری نہیں بنیں گے یہاں کون ساوی جنوالا چاہیے آپ کو بی جے پی کا بابا بالکنات بابا بالکنات اب آپ اور کھل کر بولیں اب بالکل صحیح جگہ پر آئے الور کے سانسد ہیں بابا بالکنات تیجارہ سے چناؤ لڑ رہے ہیں اور میں رازتان کے کئی جگہ دوسا میں بھی میں نے دیکھا جائپور میں بھی دیکھا اور ابھی سیکر میں بھی اور کل میں لکشمنگڑ میں بھی تھا ایک جگہ اور کہیں تھا ہر جگہ جو لوگ ہیں جو موڈی جی کے سمرتک ہیں اور اس کے پیچھے کچھ اور وجہ ہے جو یہ بول نہیں رہے ہیں ایک ہندوتوہ فیکٹر ہے بہت بڑا ہندوتوہ فیکٹر تو اس لیے ایسے لوگ بہت جگہ بابا بالکنات کا ذکر کرتے ہیں انہیں رازتان میں بالکنات چاہیے انہیں سندھرا راجے نہیں چاہیے شاید انہیں راجن سکر آٹھور بھی شاید نہیں چاہیے انہیں شاید گجن سنگھ سیکھاوت بھی شاید نہیں چاہیے انہیں شاید سی پی جوشی بھی نہیں چاہیے انہیں شاید میکھوال بھی نہیں چاہیے انہیں شاید دیا کماری بھی نہیں چاہیے انہیں بابا بالکنات چاہیے سارے کافی ہیں باقی آپ سمجھئے یہ بات ہندوتوہ یہ نہیں ہے یہ ہمارے سنعتن درم کی ہے کیونکہ کانگریز نے کبھی یہ کہا تھا کہ دیش کے سنسادنوں پر پہلا حق مسلمانوں کا ہے تو اگر کانگریز یہ کہا سکتی ہے تو ہم بھی کہا سکتے ہوں کہ ہمیں ہندوتو چاہیے ہم سنعتن درمی ہیں اگر کانگریز کا یہ ویچار ہے کہ دیش کے سنسادنوں پر پہلا حق مسلمانوں کا ہے تو کانگریز بھی کہا لیتا ہے ایک مرد اب چکے آپ نے اپنے گمبیر مسئلہ کیا گوگل سرچ کرو من موہن سنگھ کا بیان پہلی ایک چیز اور بتا دوں آپ کو کیا ہوتا ہے کہ کئی بار بیان distorted ڈھنگ سے جاتا ہے اور اس کے ارث کے انارث نکلتے ہیں من موہن سنگھ نے الف سنکھیکوں کا ذکر کیا تھا جس میں باقی جو الف سنکھیک طبقہ ہے اس کا بھی ذکر کیا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا ان کے exact sentence یہ نہیں تھے کہ دیش کی اس پر مسلمانوں کا حق ہونا چاہیے لیکن چلیے وہ ایک اتنے سالوں سے narrative وہی گڑھا گیا اور جو آپ نے کہا وہی تو میں نے کہا آپ نے میری بات کو تصدیق کیا کہ میں نے یہی تو کہا کہ ہندوٹ کے پکشدر لوگ ہیں بابا بالکنات کے بات کرنے والے میں نے آپ ہی کی بات کو آگے بڑھایا کیونکہ آپ نے باقی نیتاؤں کا نام نہیں لیا اس لئے جو آپ نے کہا میں نے وہی کہا ایک ہی چاہتے ہیں کسی کا بھی لوگ سمجھے ایک ہی ہوگا آپ کسی اور کا لیتے تو بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کا لیا ایک ہی ہوگا سر جن کو بولنا آگے آ جائیے آپ کی لئے چناؤ گا کیا سمجھا نہیں ہے تو سیکر میں وکاہز راجے پاری کنگریس کے امیدوار ہیں اور سات چناؤ میں پانچ بار وہ جیتے ہیں بیچ میں دو بار ہم سپشتہ کی بات ہے کوئی دلوکہ چپ کی بات نہیں راجے پاری کنگریس کے قام کیا ہے ان کے ساتھ ہے کیا دیکھتا ہے کھل کے ساتھ ہے اور سرکار میں راجے پار راجے پاری کنگریس کے ساتھ ہے سب سے پہلے پوچھتے ہیں کون کھڑا ہوا اس جاتی کے کتے بوٹ سب سے پہلے پوچھتے ہیں کون کسی کا بھلا نہیں کرنے والا کوئی کچھ نہیں کرنے والا ویکتی کو دشارہ الگ ہوتے ہیں راستر کا جان سوال آتا ہے آج یہ بات تو ماننا ہی پڑے گا نا کہ موڈی جی نے راستر کو کہاں پہنچا ہے اور ان کی آواز ایک چھوٹا سا ایک جامپل دے گے بتا تھا ہوں جب موڈی جی سبھائیں کرنے آئی تھے ہماری شکر میں تو یہاں یہ سامنے جو ہے اسٹیڈیم تو اس کی جب آئی جو انٹ کی ریپورٹ ملی کی جگہ چھوٹی پڑ جائے گی تو کھلے گراؤنڈ میں کیا پھر بھی جگہ چھوٹی پڑ گیا لوگ پاگل تو نہیں ہے نا تین تین چار چار لاکھ آدمی آتے ہیں اور موڈی جی جہاں پہ آتی ہے کمل کی مہگ ہو جاتی ہے اور دوسرے سامنے جو بھی ہیں وہ جب آتے ہیں تو لوگ چاہتے ہیں کہ آئی نہیں ہمارے بوٹ کر جائیں گے اس کا مطلب کچھ نکچھ تو ہے میں تو یہ کی بات کہوں گا اپنے سسٹم سے سلتے ہیں فریقی ریوڑی ہیں ہر جگہ یہ سہے ہوتا ہے لیکن کم سے کم ہے یہ جاتی بات کا جہر ہے نا چناؤں میں اس پہ تھوڑا انکوش لگنا چاہی تو جہر تو ہر پارٹی پھیلاتی ہے میں بتاؤں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ابھی بیہار میں جاتی ہے جنگرنا کی بات ہوئی یہ تو اچھا ہوا کہ آچار سنگیتہ لاغو ہوگی نہیں تو اسو گلو صاحب یہ جاتی ہے سہمی کرنے ہمیشہ بھی کل بیان کو اس طرح کا دے چکے ہیں میں نے بھی سنا وہ بیان لیکن اس میں یہ نہیں لکھا ہے یہ نہیں لکھا نہیں ہے وہ بھی ابھی بیٹھک کریں گے بیٹھک کریں گے لیکن بولی بولی بیٹھن کریں گے لیکن انہیں اس طرح کی جاتی ہے نا آپ آپ دیکھئے لیکن یہ بتاؤں جاتی جنگرنا میں کیا بات کرتے ہو مالو ٹھیک ہے دیش میں کتے ہو بھی سی ہے آج ایک بات ہو موڈی جی کا ویزن دیکھو ایک آدیوازی مہلہ کو کام اٹھا کر کے بار کا پڑھ راستہ پہ دیونادیا پڑھتا ہوں کیار نارائنن کس سماج کے تھے جو دیش کے راست پہ کے تھے دلیت تھے لیکن دلیت میں آدیوازی میں بہت پرک ہوتا تھا اب یہاں بھی آپ دلیت آدیوازی کو مات ماتو نہیں بتاؤں جاتی بات نہیں کروں اب یہاں دلیت اور آدیوازی کو مات مات نہیں اچھی بات ہے انہوں نے کیار نارائنن ایک بات بتاؤ ابھی بائی صاحب کہہ رہے تھے کہ دونوں پارٹے ہیں ایک پارٹی گلتی کرتی ہے تو کوئی دوسری گلتی کریں جورن نارائنن صاحب کو بنایا وہ بھی سواگتی ہوگی ہے اس کا بھی ہم سواگت کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے آج بی جے پی نے عبدالکلام صاحب کو بنایا ایک بات دہو میں آپ کو انتیم بات کہتا ہوں بھارت کرم پردھان دیش ہے دھرم پردھان نہیں ہے اگر کرم پردھان ہوتا دھرم پردھان ہوتا تو کلام صاحب کی مورتی ہے ہمارے پھوٹوں ہمارے گھر میں نہیں بلکل ہونی چاہیے صحیح بات ہے لیکن جب آپ کہتے ہیں وہ جیسے بھائی صاحب چلے گئے آپ لوگ تھوڑا کتار مت توڑیے اب جیسے بھائی صاحب کرے ساناتا ہندوٹو اور بالکنات تو یہ دھرم پردھان ہوا کی نہیں راجنیتی میں دھرم کی ملاوٹ ہوئی کی نہیں نہیں دھرم کے آدھار پہ ہی تو بالکنات بول دے ہو ابھی کرم کرم تو بالکنات کا کچھ ثابت نہیں ہوا ہے ایک میری بات سنیے میں بتاؤں آپ سنکیس ساکھا میں تو نہیں گئے ہوں گے لیکن سنکیس ساکھا کے بارے ہم درور سنا اور 1925 سے لے کر سنکھ کا اتحاس پڑا ہے ہگڑے بار سے لے کر گول والکر سے لے کر سنکیس ساکھا میں سنکھے کارے کرتا ہے یا موڈی جی کے موقع سے ہیں یا کسی بھی بڑے لیڈر سے ہیں آج تک کسی مسلمان کی ویرود بولتے ہیں سنا کسی بھی مسلم کے خراب میں سنکہ سوئم سے ہوں ساکھا جاتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے آج تک ساکھا میں کبھی بھی ہم نے کبھی اس طرح راشتہ نرمان کے علاوہ کوئی بات نہیں کی کبھی بھی راشتہ نرمان کے علاوہ بات نہیں کی وہ کہتے ہیں راہول جی کہتے ہیں ریسے بی جی پی ریسے ہمیں کیا بی جی پی سے لے نہ دینا ہمیں ایک راشتہ بی چار دھرا کے لوگ ہیں جہاں راشتہ سے اتکی بات کرے گا ہم آگے بڑھتے اس لیے تھوڑا ادھر آئیے تو روشنی آئے گی اب اگر آر ایسے کے آپ بول رہے ہو آپ آر ایسے کے ہو اور کہہ رہے ہو بی جی پی سے کیا لے نہ دینا تو سب سے بڑا یہ جو مدھیا ہے یہ یہی ہے آر ایسے کا بی جی پی سے کیا لے نہ دینا اس پر بات کروں گا تین گھنٹے کا ویڈیو اکیلے بن جائے گا آر ایسے کے ہی لوگ یہاں سنگٹھن مہا سچیو بنتے ہیں آر ایسے کا کیا نیانتر ہے آر ایسے ماتری پتری سنگٹھن ہے بی جی پی کا یہ آپ جانتے ہو لیکن چلیے سنیے 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 آپ کا پرشن کیا تھا کہ سنگٹھن مہا منتری بی جی پی کیوں مانگتی ہے جیسا کہ وہ میرے سے پورا وقت آنے ماننی نے بتایا کہ ایک سنگٹھن ایک سنگ ایک ویچار دار ہے تو سنگ جو ایک بہت بڑا ہمارا جو درشتی کون ہے اس کے تہت ویبین سنستائیں کام کرتی ہے جیسے ہم وکلانگوں کے ہیت کے لیے کام کرتے ہیں وہاں سکشم کام کرتی ہے ارے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ان کو پروپر جواب مل جائے نی نی برکل پروپر جواب جیسے سنگ جو ہے سنگ کی ویچار دارہ جیسے اچھے راشتہ نرمان کے لیے جیسے آبی ماننی بندل صاحب نے بتایا جیسے ایک بھارتویکاس پریشت ہے جس میں سارے اچھے بدھی جیوی ورک کے لوگ جڑے ہوئے جیسے ایک سیوہ بھارتی کا پرکلپ ہے جس میں ہم سارے سنسکار بھارتی ہے بال بھارتی ہے بھارتی ہے مزدور سنگ ہے شکشہ شکشہ بھارتی ہے یہ آپ سارے جانتے ہیں سب دتوں پر ٹھینگلی سے لے آپ جانتے ہیں تو اسی پرکار جو پارٹی ہے پارٹی بھی جب یہ مانتی ہے کہ ہمارے کو جب راشتہ کی ریتی اور نیتی میں جب ہمیں سیوہ کرنا ہوگا تو ہمیں سنگ سے نکلے ہوئے ایسے سیوہ بھارتی سر آپ کی بات سے بینا کسی حسامتی کی ایک لائن بولتا ہوں حالانکہ یہ وشاہ ہمارا نہیں تھا آپ بھی جانتے ہیں سنگ اور بی جے پی کا کیا رشتہ ہے آپ یہ جانتے ہیں اچھی طرح سے میں صرف اتنا ہی کر رہا ہوں کہ یہ رشتہ ہے اب یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے آپ لوگ تیہ کریے آپ جانتے ہیں اور یہ اتحاس ہے اس میں کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کروں کہاں سے ہم شروع کرتے ہیں کہاں سے اب دیکھیں سنگ پہ یہاں بیواد کرنا میرا ایسیو نہیں ہے وہ تو وشے پر ہے یہ وشے نہیں ہے آپ سے بات نہیں ہوئی ارے جو لوگ پیچھے بچ کے آگیا یہ آپ سے بات نہیں ہوئی نا شاید تو شکھابت صاحب تو پردیپ جی آپ کے لئے کیا چناؤں مددہ ہے میرے لئے مددہ سر یہ ہے سب سے پہلے تو وکاس کا مددہ سیکنڈ چیز جیسے مہلا سرکسا تیسری چیز یہ ہے سر کی جو پورے ہندوستان میں ڈیجل اور پیٹرول جو راستان میں سب سے مہنگا بکرا ہے سب سے زیادہ بیٹھ یہاں ہے تو جو گورنمنٹ صحیح کام کرے گی اسی کو ووٹ دیں گے کون گورنمنٹ آپ کو لگتا ہے صحیح کام کرے گی بیجے بھی کرے گی سر ٹھیک ہے چلیے اب آپ کے لئے کیا مددہ ہے چناؤں میں سر سب سے پہلے تو میں اگر بات کروں میرے راست کی اور میرے سٹیٹ کی تو میرے لئے سٹیٹ میں میرے جو مددے ہیں ستھانی مددے زیادہ پرابی ہوتے ہیں ہمیشہ ہر آدمی کے لئے ہمارا سب سے بڑا مددہ یہی ہے کہ ہر ایک آدمی کی ناغرک شرکچہ ہونی چاہیے اور ناغرک شرکچہ سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے روٹی کپڑا مکان اس کے لئے جو سرکار مہیا کراتی ہے اور سرکار اس کی نیتیاں جو بناتی ہے وہ نیتیاں اس طرح کی ہونی چاہیے کہ اس سے آدمی کا وکاس ہو اور آدمی وکاس کی طرف اگریسیل ہو جس سے کی جو گریبی ہٹاؤں یا گریبی جو نارے کے بھی جس طرح سے میرے ساتھی بات کر رہے تھے سرکاروں نے کام کیا ہے تب ہی آج ہم اتنے سمپن اور اتنے شکشت دکھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کام نہیں ہو لیکن چونکہ بھارت اتنا بڑا دیس ہے کہ اس کو ڈبلپ کرنے کے لیے کتنے بھی صدیہ اور کتنا بھی سمیجو ہے ہمیشہ کم رہے گا اور سرکاریں آتی رہے گی جاتی رہے گی کام ہوتے رہیں گے اگر میں پردیس کی بات کروں تو پردیس میں ہمارا سب سے بڑا مددہ ہے ہم لوگ چونکہ ویعاپاری وقت سے آتے ہیں تو ویعاپاری شرکشہ ہم لوگوں کے لیے بڑا مددہ ہوتا ہے اور ہمارے لیے ابھی کانگریس گورنمنٹ نے ایک ویعاپاری کلیان بورڈ کا گھتن کیا ہے تو میں مانتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں ویعاپاریوں کو اس طرح کی شرکشہ دینا کا جو پریاس کی ہے وہ ایک اچھا پریاس ہے اس پریاس کے لیے میں ماننے ہیں گہلوت صاحب کو بدای بھی دوں گا اور دھنیواد دینا چاہوں گا کہ انہوں نے ہماری سرکشہ کے لیے اور ہمارے لیے سوچا تو جو سرکار ہمارے لیے سوچے گی ہم اسی کے لیے سوچیں گے یہاں تو بیپاری ہی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ سرکشہ کا سوال ہے یا جس طرح کے سرکار کی بھومی کا ہو نیچے یہ سرکار کی نہیں ہے بلکل صحیح کہہ رہا ہے سر آپ ایکچولی کہہ کہ ہمارے ہاں میٹس ہوتے ہیں ہمارے ہاں ہوتا وہی ہے جو ساری بھیڑ چلتی ہے بھیڑ کو ایک کیا ہے بھیڑ میں ایک چال ہوتی ہے ایک بھیڑ جہاں چل رہی ہے ساری بھیڑیں اسی کے پیچھے چلتی ہے یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ بی جی پی جو ہے ویاپاریوں کی پارٹی ہے لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ ویاپاریوں کا جو بھلا ہوا ہے وہ ہمیشہ کانگریس کے راج میں ہوا ہے پارٹی کسی کی ہو کوئی بھی ہو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بھلا ہو تو ہم ہمارے بھلے کے لیے یا جنتہ اپنے بھلے کے لیے سرکار بناتی ہے اور سرکار کا چونکہ نیتک کرتو ہے کہ وہ اپنی جنتہ کا بھلا کرے اور اس نیتک تاکے ناتے ہم سرکار سے امید کرتے ہیں کہ سرکار ہمارا بھلا کریں اب جیسے یہاں دو تین لوگ تھے ابھی جنہوں نے کہا کہ یہ فری ویز بند ہونا چاہیے ٹیکس کے پیئر کے پیسے سے کیوں فری ویز اتنا ڈیوڑیاں جت کو موڈی جی کہتے ہیں اور یہ ایک جو بیپاری بارگ ہے خاص طور سے یہ یا ٹیکس پیئر ایسے بہت سارے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ہمارے ٹیکس کے پیسے سے آپ کیوں یہ فری میں مات رہے ہو آپ اس کے بارے میں حالانکہ وہ ہر سرکار کرتی ہے دکچن سے یہ موبائل ٹی بی بانٹنے کے شروعات ہوئی یہاں تک آئی اور کیندر کی سرکار بھی بہت ترقی کرتی ہے بی جی پی سرکار بھی کرتی ہے تو یہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہو یہی کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ بند کرو بلکل سر آپ جو کہہ رہے ہیں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اپنی اپنی ویچار دارہ ہیں جو سمپن ہے اس کی اور جو ہم لوگ ٹیکس دیتے ہیں ہمیں درد ہوتا ہے کہ اس ٹیکس کو اس طرح سے باتا جاتا ہے کہ جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بھی بانٹ دیا جاتا ہے میں فری بیچ کے اس کے پکشدر تو ہوں ایسا نہیں ہے میں پکشدر نہیں ہوں لیکن پیسہ اس دیکھے پہنچنا چاہیے جہاں اس کی ضرورت ہو کیونکہ آج ایسا نہیں ہے کہ کسی کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کتنا بھی وکاس کر لیا ہو کسی بھی دیش نے چاہے وہ امریکہ ہو چاہے انگلینڈ ہو چاہے جرمنی ہو وہاں بھی فری بیچ اور یہ جو سرکاری سائتہ ہے وہاں بھی چلتی ہے وہاں تو میڈیکل ایجوکیسن سب فری ہے میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں یس سر جب وہاں چلتی ہے تو ہمارے آگ کیوں واتس اپ یونیورسیٹی نے یہ پھیلا رکھا ہے کہ فری بیچ دو جیا داتا ہے وہ ٹیکس پیئر کے پیسے جیا داتا ہے ٹیکس پیئر اگر ٹیکس نہیں دے گا تو سرکار کیا نوٹ چھپ کے اپنا دیش چلائے گی اگر نوٹ زیادہ چھپ جائیں گے تو ساری عرص ویوستہ اگر بڑا جائے گی تو سرکار کو ساری ویوستہوں کو درست رکھنے کے لیے ٹیکس لینا اس کی جمعہواری ہے اور اس ٹیکس سے اپنے ناغریکوں کا بلا کرنا بھی سرکار کی جمعہواری ہے اور اسی جمعہواری کے تحت سرکار کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ناغریکوں کے عام ناغریک کو سرکشہ دے اس کو چاہے روٹی چاہیے چاہے کپڑا چاہیے یا مکان چاہیے تو جو دیا جا رہا ہے وہ صحیح زگے پہنچے میں اس کے پکش میں ہوں اس پکش میں نہیں ہوں کہ اس کو بند کر دیا جائے چلی اب ایک سجن بیچ میں آئے کیا کرتے ہیں کیا شب نام ہے آپ کا سر رفیق نام ہے وکیل ہیں آپ ارے یہ الگ سے ویڈیو بنانے لگے الگ سے مت بناؤ سب یہاں ریکارڈنگ ہو رہی سب میری ریکارڈنگ میں ہے تو یہاں آپ نے سنا بہت سارے لوگوں کے الگ الگ رائے ہیں میں تو ایک ہی سوال ہے دوسرا کاؤنٹر ہوتا ہے اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے کیونکہ سب کی دلچسپی ہوتی ہے کہ یہ جو لوگ کھڑے ہیں یہ کیا چاہتے ہیں تو آپ رازتان میں کیا چاہتے ہو دیکھو رازتان میں وکاس کے نام پہ اور اس طرح کی پولٹیکس کے نام پہ وہ اگر ووٹ کے بات کریں تو اس کانگریس سرکار نے پچھلے پانچ سال میں جو کام کی ہیں وہ پھر کسی پاس کوئی جواب نہیں ہے اس کا جس طرح چرنجیو یوزنا میں آج اس طرح کے لوگوں کا گریبوں کا علاج ہو رہا ہے یہ سب لوگ جانتے ہیں یہ جن لوگوں نے یہاں واپاری برگ نے یا جو بھی لوگ ہیں وہ سارے میڈیکل فیلٹ سے جوٹے ہیں ان کو سب کو پتا ہے کہ ہمارے آسپٹیل کن سے چل رہے ہیں بات مدہ وکاس کا نہیں ہے رازتان میں چناؤ جاتی سمکرن سے ہوتے ہیں جس جاتی کا کنڈیڈیٹ ہے اس جاتی کے ووٹ اس کو جائیں گے اور یہ سب سے بڑا دربھاگ ہے اس رازتان کا نہیں پورے دیش کا کہ وکاس کے نام پہ ووٹ پڑتا نہیں ہے جاتی سمکرن جس جس کے پکس میں ہوں گے ابھی یہاں جو ٹکٹ ہوا وطرن ہوتا ہے وہ بھی جاتی سمکرن سے ہوتا ہے کہ میری کاسٹ کے کتنے ووٹ ہیں جار سماج کے کتنے ووٹ ہیں راجبود سماج کے کتنے ووٹ ہیں بنیہ سماج کے کتنے ووٹ ہیں برامن کے کتنے گجر کے کتنے سب مطلب مول بات یہ ہے کہ یہاں سارا ٹکٹ بھی ٹکی ہوئی ہے ہاں جہاں تک یہ جو سکسی تورگ ہے یہاں جو کھڑا ہے وہ جس طرح کی ویچار رکھ رہا ہے وہ مائنے رکھتا اس لیے کہ یہاں سے پندرہ پرچنٹ ووٹ جو سرکار کو ادھر سے ادھر کرتے ہیں وہ ووٹ بینک سوچتا ہے کہ بھئی وکاس ایک مائنے رکھتا ہے دیرے دیرے بدلاؤ آ رہا ہے لیکن اب یہ جس طرح کے میت چلنے لگے اسے دیش کی مینٹلی ڈیولپمنٹ رکھ گیا ہے وہ ڈیولپمنٹ تب تک نہیں ہو پائے گا جب تک کہ دیش کی ٹوپ یونسٹیاں ڈیولپمنٹ نہیں کریں گی یا لوگ پڑھنے والے لوگ جدہ وکسیت اس سرکار کی سب سے بڑی سکیم راجیہ گاندی چھاتر ورطی یوزنا ہے جس میں انہوں نے دو سو سٹوڈنٹ کو ویدیش کی توپ یونسٹی میں جانے کے لیے جیرو سو لے کے پھول پھنڈیڈ سکیم دی یہ اس سے بڑی کیا سکیم ہو سکتی ہے اس میں کوئی جاتیگت معنی نہیں ہے چاہے وہ برامن ہو چاہے وہ ایسی شے ہو چاہے مسلم ہو تو اس طرح کیا مددے اگر بات کریں وکاس کی تب تو ہے دیکھو سرکار بڑھیا اور بات کریں چناؤں کی آپ پولٹیکسی بات کریں تو جاتیگت سمکرن پر depend کرے گا سارا چناؤں کسی کا کوئی مددہ نہیں اب یہی چیز میں اگر اپنے ویڈیو میں پوچھتا ہوں جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہاں جات کتنے ہیں گوجر کتنے ہیں برامن کتنے ہیں راجپوت کتنے ہیں تو کچھ لوگ نیچے کومنٹ میں لگ دیتے ہیں کہ آپ جاتی وادی ہو آپ اتنی جات پر بات کرتے ہو آپ کاسٹ پر کیوں بات کرتے ہو جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں میں آج اون ریکارڈ بولتا ہوں دراصل پاکھنڈ ہے سب جانتے ہیں جو انہوں نے کہا یہی سچ ہے جاتی کے آدھار پر ٹکٹ جاتی کے آدھار پر ووٹ یہ سچ جو نہیں قبول کرتا ہے وہ پاکھنڈ کرتا ہے کیونکہ یہاں بھی اگر میں آیا ہوں جہاں اس شہر میں اسی کر میں ہر آدمی یہی حساب بتا رہا ہے چوک چورائے پر کہ پارک صاحب برامن ہے اگر کوئی سامنے سے جات آ گیا تو ایسا ہو جائے گا وہاں ڈوٹاسرا صاحب چناؤ لڑ رہے ہیں لکشمنگر میں وہاں ڈوٹاسرا جات ہیں ایک سبحاس مہریہ وہ بھی جات ہیں تو اس بار جات وہ اسی ہزار میں بٹ جائے گا تو ایسا ہو جائے گا ہر جگہ یہی جوڑ گھٹا ہو رہا ہے کوئی سبحاس میل یہاں کونسی جگہ سے وہ بھاگی ہوئے ہیں کونگریس کی سیٹ پر چناؤ لڑا ان کو اس بار ٹکٹ نہیں ملا وہ ہمارے بہت اچھے مطروں میں سے وہاں بھی میں گیا تو وہاں بھی سب ایسی طرح کے سمیکرن جوڑ کر بتا رہے ہیں کچھ جگہ کوئی راجپود کا سمیکرن بتاتا ہے کچھ جگہ جات وہ ایسے ہی اگر پوروی راستان میں جائیں گے تو دوسا البر اور وہ بھرتپور علاقے سوائے بادوں پر وہاں لوگ کہیں گے گوجر اتنے ہیں مسلم اتنے ہیں یہ ادھر جائیں گے تو یہ ایک سچ ہے دھرم اور جاتی کے آدھار پر ٹکٹ اور ووٹنگ اس کو نہ قبول کریں تو آپ کی دکت ہے آپ اس ویڈیو کے نیچے بھی آ کے کہہ سکتے ہیں کہ میں جات پر کیوں بات کروں لیکن ساتھ میں ان کو بھی جو کہنا ہوگا کہیے گا کیونکہ یہاں میں نے نہیں کہا انہوں نے کہا اور یہ حقیقت ہے اس کو قبول کرنے کی ضرورت ہے بھارت بوس ہاں جی جی پلیس ابھی پچھلے چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس سرکار کے جو پارٹیوں کے دونوں کے سرکاروں کے بیچ میں اونلی ایک لاکھ پچھتر جار بوٹوں کا فرق تھا تو یہ بات آپ سمجھئے ان کی ایک لاکھ پچھتر جار ڈیفرینسز کی وجہ سے ایک سرکار بدل گئی تو ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی سرکار آئے جن لوگوں کو سرکار چاہیے ان کو بڑھ کے باہر نکل کے اپنی پارٹی اپکس میں بوٹ ڈالنا پڑے گا چلیے بھار آپ سے بات تینگیز بجیب یہ کہہ رہا ہوں پریورتن سنسار کا نیم ہے چوڑ چوڑ موسیرے بھائی جو پچھلے سالوں سے چڑھ رہی ہے سرکار ایک بار کانگریس ایک بار بجی پی اس طریقے جو معاول چل رہا ہے میں جو بات بتانا چاہنا ہوں پریورتن سنسار کا نیم ہے یہ کیوں ہے پریورتن لوگ کیوں چاہتے ہیں اس لئے چاہتے ہیں کہ کئین کئین ان کو کوئی زیادہ کوئی کمی چل رہی ہے سرکار میں اس لئے یہ چیزیں سب ضروری ہے کرائیم ہونا کوئی بڑی بات نہیں کرائیم سانتی داریوال جی انہوں نے یہ بیان دیا تھا ان کی اچھی سال کی عمر ہے بہت بجرگ آدم یہ بیان دیا تھا کہ یہ مردوں کا پردیس ہے تو ایسے بیان ہونے لگے اور کرائیم تو ہو گیا کوئی بلات کار ہو گیا تو اس کا دو دو چی نہیں کانون منتری دو چی نہیں لیکن سرکار کی ایسے منتری کی ویچار دار کے اکان سے آج لوگ پریورتن چاہ رہے ہیں رازستان میں پیپر لیگ پرکرن ہوگا بیروزگار کے ساتھ دو خواہ میں یہ نہیں کہہ پیپر لیگ پہلے نہیں ہوگا مجھے پتا بھی نہیں چیز کا لیکن میرے کو اب کی بار پتا ہے کہ پیپر لیگ ہوگا اس پیپر لیگ ہوگا جنت نے مودہ اٹھا سبا بیروزگار کے ساتھ دھوکھا ہوگا تو بیروزگار بولے گا بیروزگار پڑھنے والے بھی تو شکشیہ منتری جی کہتے ہیں کہ میرا نام مگراج جی میں گیا تھا کئی کوچنگ انسٹیوٹ بیروزگار بیروزگار دھوکھا ہوتا اس طریقے چیٹنگ ہوتی پیپر لیگ ہوتا اپنا مطلب گڑھ رہے لوگ ایک وقت سوار دیکھ کسی کو لالس دیکھ کر اگر اس چیز پر راج نتی کرتے تو بہت غلط ہوتا اگر مال لو بیروزگار مہیلہ ویاپاری سب ہوتا سرکشا نہیں ملی کیونکہ یہاں جو مہیلہ کے لیے ایک دن میں سترہ کے ساتھ مطلب ہنا بدتمی یا بلاتکار ہو رہے تھے اس کے بابت مہیلہ کے بابت کوئی بھی سرکار نے ایسا کوئی اسٹیپ نہیں لیا جہاں مہیلہ سرکشا کا معاملہ ہو ویاپاریوں کے ساتھ دن دہارے گولی مار کے اور سونا اور آئی تو کوئی سرکشت نہیں رہے گا سوری نہیں رکھ آپ جواب آپ جانتے میں نہیں جہاں تک سرکشا کے مددے کا سوال ہے مجھے نہیں لگتا کہ سرکاروں نے سرکشا کے مددے پر کام نہیں کیا ہے کام کرنے کی کچھ بھاون میں اچھا رہا ہو لیکن کام اتنا نہیں ہو پایا جتنا جانتا کی امید ہمیشہ دل مانگے مور رہتی ہے اور رہنی بھی چاہیے چونکہ ہم نے پرتینیتی بنا کے اس لئے بھیجا ہے جیسا کہ ہماری سرکشا سب سے پہلا ہمارا مددہ ہے سرکشا کے مددے پر کانگریس سرکار نے کام نہیں کیا سرکار پاچ سال تک آپ کا شب نام بتا یہ سرکشا سرکشا تک یہ کہ سرکشا کی بات کر سرکشا کی بات کرنے کی بجائے انہوں نے لائسنس جاری کر دیا ویدائکوں کے نام پہ کہ آپ کو لوٹ کرنے ہو آپ کو جتنی بدمہ سیکھ کرنے جنگل راج بنا دیا کوئی بھی سرکار کیا ستتی رہے گی آپ سوچ سکتے کہ پردیس دس سال پیچھ چلے پانچ سال آگے منت کرنے پڑی اس کو واپس مکھ درہ ملانے کے لیے یہ ستتی دوست پانچ سال میں ماننی سوک گلو جی نے اپنے ویدائکوں کو کھل لائسنس دیا کہ آپ کو لٹنا جو لٹو آپ کو بجری مافیا بننا بجری مافیا پتھر مافیا یہ پردیس کی ارث ویوستہ کے لیے اور پردیس کی جنت کے لیے صحیح نہیں رہتا دوسرا آپ نے کہا کہ جات یہ ویوستہ کے آدار پر ٹکٹو کا وطرن ہوتا اس کا میں ایکس ٹریملی ویروت کرتا ہوں کیوں آپ ٹکٹ دے جاتی تو منورٹی کا فرس ٹکٹ بنتا سکھ کر ویدان سب سے کبھی منورٹی کو ٹکٹ نہیں دی گئی کیوں نہیں دی گئی کیونکہ منورٹی کو تو بیجی پی کانگریس ٹکٹ دیتی بیجی پی تو بلکل کوئی ٹکٹ نہیں دیتی چار سو تین کی یو پی ویدان سب ایک بیجی پی نے ایک بھی ٹکٹ نہیں دیا راج ستھان میں دو سو میں کوئی نہیں تو بیجی پی نہیں دیتی ٹکٹ نہیں بیجی پی پیشلی بار سندھرہ راجے میں بلکی چار پانچ تھے یونوس خان جیسے منتری منتری ستھان راجبوت لیکن سیٹ دی نی آپ نے کہا جاتی آدھار پی وہاں سب سب دی ڈی 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 موسیقی 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 73 سال کے ہیں پچھتر سال کے ہو جائیں گے دو سال میں ریٹائرمنٹ ایج ان کی بھی ہونی چاہیے موڈی کے لیے تو دس سال بڑھ جانی چاہیے کیونکہ دیز کا جو راست وکاز کے لیے اور راست اسمیتہ کے لیے موڈی جی کا آنا جروری ہے موڈی جی کے لیے کوئی کانون ریٹائرمنٹ نہیں ہونا چاہیے ایسا ایماندار جو یوگی اور موڈی موڈی کے بعد میں یوگی آنا چاہیے کیوں آنا جے کہ مین جہاں مطلب ساسن ویوستہ ہوتی ہے ساسن ویوستہ ہے سرکشاہ وہ سب سے مہتوپن مودہ ہوتی ہے بی جے پی سرکار سرکار سرکشاہ دیتی ہے یوہ دلیت مائلہ اور ویاپاری اور جو یہاں جو بولنے والے تھے سرکشاہ کے میٹر پر سرکشاہ میں تو یہ ہوا تھا ہاتھرس کانڈ ہوا اور جس لڑکی کے ساتھ گینگریپ جیسی گھٹنا ہوئی اس کی باڈی جلا دی گئی آدھی رات کو پیٹرول ڈال کے اس کے گھر سے کچھ دور اور اس کے بعد پریوار کو باڈی نہیں دیکھنے دیا گیا وہاں کلدیپ سنگ کلدیپ سنگ سینگر جیسے لوگ تھے اور لاش جلائی گئی نا جلائی وہ تو ان کے دروانوں نے مطلب دیا ایک منٹ ایک منٹ میں تھوڑے دیر پہلے ایک سکتے ایک سکتے سر ایک منٹ آپ نے اپنے بات کی جانا یہ کہہ رہا تھا آپ کو تھوڑے دیر پہلے کہ کرائیم ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے کرائیم ہونا کوئی بڑی بات نہیں کرائیم کہیں بھی ہو سکتا ہے کرائیم ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن کرائیم کو سپورٹ کرنا غلط بات ہوتی ہے وہ ہوا تھا معاملہ اس کو کسی سرکار نے سپورٹ نہیں کیا بات یہ ہے کہ سپورٹ کرنا غلط بات ایک منٹ تکیует سر ایک منٹ بجے پی کے ایمپی ہیں پہلوانوں نے ان کے خلاف چار شیٹڈ ہے دلی پولیس نے کہا چار شیٹ میں کہ ان کے خلاف کیس بنتا ہے ان پر جو آروپ ہیں بہت حد تک صحیح ہیں یہ دلی پولیس کی چار شیٹ ہے اس کے بعد کیا ہوا بھائی ایک منٹ رکھیں پہلے جب ایسے آروپ جب بی جے پی سانسٹ پہ چل یہ نہیں ماننے بی جے پی سانسٹ پہ آروپ لگے کم سے کم استحفہ ہو جاتا میں آپ کو راجستان کی بات کر رہا ہوں آپ کو راجستان کی بات کریں کوئی بات ایک میرا کسی پارٹی سے نہیں ہے سر مہدی جی سے بھی یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ ہر نیتا کا جیسے مہدی جوار پی ایم بن کے تو ایک نیتا کا دو آر سے یا ایک آر پی ایم بننے کے بعد چینج ہونا چاہیے یہ انڈیا کے اندر تب ہی بدلا ہوگا ابھی تیسری والا ہو جائیں پھر چوتی والا ہو جائیں جلدی جلدی لمبا ہو گیا آپ سٹک بات کرتے ہو اس بات میں نو ڈاؤٹ ہے پر میرا ایک سوال ہے کانگریس پارٹی اور کانگریس سرکار سے سیکر کی جو ویدان سبار ٹکیٹوں کو مائنورٹی میں کیوں نہیں دی جائے جبکہ ان کے سب پچھتر ازار ووٹ ہیں یہ کانگریس کو اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے اور میں ہمیشہ مانتا ہوں کہ مائنورٹی کے ساتھ نائنصافی ہوتی ہے ان کی آبادی کے حساب سے ان کو ٹکٹ نہیں دیا جاتا ہے اور نہیں ملتا ہے مائنورٹی کو کوئی نہیں ہوتا راجستان کا ایک مکہ مدہ ہے راجستان کا مکہ مدہ کیا ہے کہ یہاں ہزاروں اکڑ زمینیں بنزر ہو جائے گی ہمارے یہاں ہزاروں اکڑ زمین بنزر ہو جائے گی آج تک کسی سرکار نے شکر جلے میں اور آس پاس کے جلوں کے لیے پانی کی بشتہ نہیں کی ڈینڈر زون میں جا رہا ہے سب سے پہلے یہاں پانی کی آوشکتہ ہے سورکچہ وہ سورکچہ وہ سورکچہ یہ ریوڑی بات بہت واجیب بات کر رہے ہو وہ تو چلتی رہے گی وہ تو سب سرکاریں کرے گی سرکاریں آئی گئی دس جلے میں ابھی بھی جون میں پانی کی کلی لیکن مکھے بات ہے وہ ہے پانی کی یہاں صرف کمی ہے آپ نے ابھی دیکھا کہ ہماشل میں اتراخنڈ میں جینڈ کے میں کتنا نقصان ہوا سڑکے سارے عزاروں کروڑ روپے کا نقصان ہو گیا وہ فلڈ آتا ہے باڑ آتی ہے اس پانی کو اگر کہیں سنچت کر کے راجستان میں بیش دیا جائے تو کتنا بڑا کام ہوگا موکھے مدہ ہے یہاں پر پانی کا سورکچہ تو یہ ایسے ہی دیں گے پانی تو بتاؤ پاس سال و سندرہ رہی پاس سال گالوت پاس سال بسندرہ پاس سال گالوت تو میں کسی سرکار کی بڑھائی تھوڑی کہ نہیں مطلب میں مکھے مدہ اٹھایا ہے ارے بھائی وہی کروں کوئی سرکار نہیں کروں سرکار سے کوئی مطلب نہیں ہے تو یہ کیسے ہوگا یہ راشتری ہے اس طرح پر پی ان کو کرنا چاہیے سینٹر گورنمنٹ کو ساتھ لینا چاہیے اور وہ جہاں پانی برباد ہو رہا ہے اس پانی کو کسی بھی طریقے سے سنچت کر کے راجستان میں بیچو بہت بہت شکریہ آپ باقی لوگوں سے بات چیت میں بات لوکل مدی کی کریں جی جی بتائیے میں کسی پارٹی ویشیش کے آدمی کی بات نہیں کرتا میرے سینٹر ساتھ یہ نہیں کہا کہ کچھ نہیں کیا ان سرکاروں نے جس پارک میں ہم گھوم رہے ہیں یہ راجستان سرکار میں کونگریس سرکار کی دینے ماننی راجندری جی پاری کے کورٹے سے بنایا بھارتی جنتہ پارٹی کو اس جلے نے پانچ بار ایم پی دیئے ہار ہی نہیں رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا ایم پی ایک روپیہ اگر انہوں نے لاکھے اس جلے میں لگایا ہو تو کہیں بھی یہ نام دکھا دے دوسرا ہی سہر میں جتنے بھی مانگے تیمکھ ہمان دے یہ جو مینی سچی والے بن رہا ہے یہ راجستان سرکار کونگریس سرکار اسو گلوت کی سرکار نے دیا ہے ابھی جو بھی جتنا نیا کام یہاں چل رہا ہے وہ اسی سرکار نے دیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کا ایک کام یہ گن کے بتا دے ہمیں کہ ہم نے ایک کام کروایا تمام ان کے سپکس میں کوئی دکھت نہیں ہے لیکن مدہ لوکل یہ ہے کہ یہاں انہوں نے آج تک کوئی کام کروایا نہیں نئے بھارت سرکار کی طرف سے کوئی سکیم یا لاغو ہوئی ہے آپ ان کا جواب دے پائیں گے میں تو نہیں جانتا ہوں لیکن میں بیچ میں ایک چیز بولتا ہوں سامنے سٹیڈیم ہے میں سٹیڈیم گیا تھا سٹیڈیم میں اگر یہاں سے پانچ سال سے سٹیڈنگ کانگریس ہے اس کے پہلے بھی پاریک کئی بار رہے ابھی سرکار ہے سٹیڈیم کا اتنا برا حال نہیں ہونا چاہیے تھا وہ سٹیڈیم اچھے حال میں نہیں ہے گیٹ تک اتنا خراب ہے گیٹ میں گھسنا مشکل ہے جو گیٹ میں گھسنے کے لیے وہ گھومانے والا ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے اندر سٹیڈیم میں جس طرح سے اتنے بچے ہیں ان کے انتظام مکمل ہونے چاہیے وہ کم ہے آپ جا کے سٹیڈیم دیکھ لیجئے روڈ پار کرتے ہی ہے ابھی جو بھی ہے کوئی ڈی پی آر نہیں بنی ہوگی یا جو سرکار نے کسی نے کھیل ادھکاری نے کوئی ڈی مانڈ چلی ہے آپ ختم کریں ہم لوگ اس کو کچھ جواب دیں گے آپ ان کا بلکل بلکل سب سیکر کی وکاس کی بات کرنا سیکر میں تو وکاس ہوا ہے راجندر پاریک جی نے جیون خانج نے کھو بکاس کیا ہے ایسا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے دیکھو یہ پرکریہ ہوتی ہے جاتیواد سے اپر اٹھکی کیا انہوں نے ایسا کچھ نہیں ہے وہ نو ڈاؤٹس بڑیہ ایمیلر بڑیہ چہر میں ہمارے یہ آنکے اور انہوں نے بہت اچھے کام کیا لیکن آگے کی بات تو ابھی اپنے سب نے کری لیا بہت بہت دنیا آپ کو کچھ کہنا سب سے بڑا مدہ اس راجتان کا وہ کسان آدمی تھے انہوں نے اٹھایا ابھی سکر جی لگی آٹھ تیسلوں میں پانچ میں پانی نہیں ہے ابھی ابھی پانچ میں پانی نہیں ہے تو اس میں کچھ کرنا چیز آنے والے سم اگر دیکھو گیلوت جی کے اکیالوں کے بس کی بات یہ دیکھو بھار سرکار نے مانی ہے پردان منطری اندر مہدی جی نے جل سکتی منشٹری بنائی اور ہمارے راجتان کے ہی ان میں شکاو جی منطری جی اس سکیم کے تحت کچھ ڈیولپمنٹ پانی میں ہوا ہے کچھ جگہ پانی کے بڑے بڑے ٹینکس بنے لیکن یہ جو اور فلوئنگ ہو رہی ہے دیش میں اس کو روک کیا اگر اس ڈارک جون میں لائے جاتا اس دیش کا سمرد بارے اچھا کرتے ہیں آپ کے چینل کے مادیم سے میرا اتتا سا نیویدن ہے کہ جو جو بھی سرکار آئے چاہے وہ بی جی پی کی آئے چاہے وہ کانگریس کیا ہے ہمیں جو گارنٹی دے رہے ہیں لوگ کہ ساب پیسے کی گارنٹی ہے موبائل کی گارنٹی ہے وہ گارنٹی ہے سب بہت ساتھ گارنٹی تو انہوں نے کل پر سمجھنے پڑی ہے تو ہمیں سب سے پہلی گارنٹی چیئے ناغرک شرکشہ کی گارنٹی چیئے دوسرا پیپر لیک نیویدنے کی گارنٹی دے اور کوئی بھی سرکار آئے وہ یہ کہے کہ ساب میرا ایم ایل ای برشت نہیں ہوگا اس کی میں گارنٹی دےتا ہوں وہ تو گارنٹی دےتے ہیں موڈی جی بھوپال میں پانچ دن بعد اجیت پوار سامل ہو جاتے ہیں مہاراست میں اور ٹیپ ٹی سیم من جاتے ہیں جن کے لیے بھوپال میں گارنٹی دی موڈی جی نے موڈی کی گارنٹی ہے برشتا چار کے خلاف ستر ازار سچائی گھوٹالے سب گنا دیا پانچ دن بعد موڈی جی کو اسٹیپہ دینا چیئے وہ بھی سرکار اگر یہاں آئے اور وہ اپنی ملک بولے میرا ایم ایل اگر وہ ہے بیشتہ چار ہے تو اس کا اسٹیپہ دینا چیئے آپ کو پتا ہے ایڈی سی بی آئی جن کے پیچھے پرتی بپکش میں ہوتے ہیں جیسے وہ ادھر آ جاتے ہیں بس ساپ ہو جاتے ہیں وہی ساری باتیں ہم چاہتے ہیں جنتا آم جنتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ چلیہ اب اس پارک سے باتچیت ختم کرتے ہیں جو آپ نے دیکھا سنا اس کے لئے بہت شکریہ پھر ملاقات ہوگی راستان کے چونابی دورے پر اب دیکھتا ہوں میں کسی علاقے میں جاتا ہوں اور یہ پیچھے بہت خوبصورت کوئی جگہ بنی ہے بیٹھنے کی مکھی بندستان رکشک کا آفیس لکھا ہوا شاید کیا ہے جو بھی ہے چلیے نمسکار سیکر سے